موسیقی 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 السلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ فادش عباد خان ریلوے سٹیشن کی بیک یہ بنتی ہے اور ریلوے کوارٹرز ہیں یہاں یہ وہ علاقہ ہے اور یہ شمالی لہور ہے شاد باغ اور دیگر علاقے اس کے بلکل قریب ہیں اور آسان روڈ اسے کہتے ہیں اتنا طویل اور اتنا بڑا کوڑے کا ڈھیر جو ہے وہ آپ کو لہور میں شاید ہی کہیں اور نظر آئے اور یہ اب کئی فٹ تک پھیلا ہوا ہے اور تقریبا یہاں جو بسنے والے لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ دو عفتے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے سالے نو ہے لیکن صورتحال آپ کے سامنے ہے یہ آپ دیکھیں کس قدر طویل ہے یہ اور یہ ڈرڈ جو ہے اور کوڑا اور اس کے ہیپ جائیں کتنے یہ لاب انترہائی سلسلہ آپ کو دکھا رہے ہیں کوڑے کا اور یہ ہر جگہ لہور میں اب یہ صورتحال ہے سالے نو پر فردوس آشے گوان صاحبہ نے پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے یقیندہ نہیں کروائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ الڈیو ایم سی اب خود سے کوڑا اٹھایا کرے گی اور آپ کو یاد ہے جو وہ دسمبر میں جو دیگر اپیسوڈ ہوئے کس طریقے سے ترک کمپنیوں کے ساتھ ہوا وہ کیا کرتے رہے ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں ہمارے ویورڈز کو یہ آپ صورتحال دیکھ لیں اب ڈریکٹلی کوڑا اٹھانے کی ذمہ داری جو ہے الڈیو ایم سی کی ہے اور لاہور میں کوڑا جو ہے وہ اس بہتات کے ساتھ ہے یہ سارے کا سارا علاقہ پورا لاہور جو ہے اب آپ بڑی آسانی سے اسے دیگر شہروں سے جہاں آپ کو کوڑا نظر آتا ہے ان کے ساتھ کمپیئر بھی کر سکتے ہیں یہ یہاں کی اگزیکٹ صورتحال ہے اور ان سارے معاملات کے ہوتے ہوئے لاہور کا وہ ایمیج جو صاف سترہ لاہور تھا کلین لاہور کا ایمیج اور ہماری ثقافت اور صاف سترے لوگ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سردیال سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے حاجی شہزاد حاجی صاحب کیا کرتے ہیں آپ ہم نیتر تکان کرتے ہیں جی کبار کی تو آپ تو بالکل سامنے ہیں آپ بالکل سامنے ہیں یہ پچیس ستمبر سے یہ لے کے آج دن تک یہ کورا دیکھو یہ گھروں کا کیا حال ہے اس کا کیا حال ہے یہ بماری کیسے لگے گی بماری کیسے پھیلے گی یہ بماری ہے اس کا کچھ کرنا چاہیے اس کو کچھ اٹھانا چاہیے حکومت کو سوچنا چاہیے بلدیا والوں کو سوچنا چاہیے کارپریشن کو سوچنا چاہیے اور جتنے بڑے آدمی ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ دیکھو ماریا کورے کا ڈیر لگ روڈ بلوک ہے روڈ بلوک ہو رہا یہ آٹھ فٹ تک اس کا آٹھ سے دس فٹ دکھائیں جی ذرا اس کا آپ کو حجم اگر بتائیں آنے جانے والوں کو یہ کتنے فٹ لمبا ہوگا یہ تقریباً کم سا کم سو فٹ لمبا ہے سو فٹ اس کی لمبائی ہو گئی اور چڑھائی کتنی ہو گئی دس فٹ چڑھائی ہے دس بارہ فٹ چڑھائی ہے بارہ فٹ چڑھائی ہے تقریباً یہ یہ ہی اگزیکٹ صورت علاجہ کو بتا رہے ہیں آدمی جو ان سے نکلنے والے اتنے پریشانے بچارے چلتے ہوئے گرتے ہیں بچے جاتے ہوئے گرتے ہیں بوڑے جاتے ہوئے گرتے ہیں اور راستہ نہیں ہے یہ راستہ کیسے بڑھیں گا کیسے ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے کیسے ہوگا کیسے نظام سیدھا ہوگا نہیں تو یہ کب سے اس طرح چل رہا ہے دسمبر سے پہلے کیا لاتے پچیس دسمبر سے پہلے تو صحیح تھا ابھی خانہ خراب ہو گیا سارا پہلے ٹھیک رہا پہلے ٹھیک تھا نہیں اس میں کوئی لگزش نہیں آتی تھی اس میں پہلے ڈرم پڑے جاتے تھے کوڑا اٹھایا جاتا تھا کوڑا اٹھا کے لے کے جاتے تھے ابھی کوئی کوڑے کو اٹ دکھنے والا نہیں ہے ابھی دیکھو کیا ہونا چاہیے ہدا ہے ہزاروں ٹن کوڑا دیا پڑا ہو گا کیا نامیں سار آپ کا ساملے کم سار والی اعلیق السلام اس میں آپ اردی رہتے ہیں نہیں جی مہلی ہے تھا بیسے گزر دے رہتے ہیں آر اور کیا علاہش ہیں دیگری علاقوں ہیں بعت سابہ پہتے رہے ہیں جی اترا رو بعت سابہ پہتے ہیں بعت سابہ انسلام کیا حالے ہیں آلہ اعلیق السلام کیا کرتے ہیں آپ ریلوے سے تو آپ تو ادھر ریلوے کوارٹرز میں ہی ہیں یہ اتنا اتنے بڑے پیمانے پہ اتنا بڑا آپ نے کبھی پچیس دسمبر کے بعد میں یہ حالات ہوئے ہیں پہلے طرح سے روٹین میں ٹھیک اٹھاتے سے پڑا پچیس دسمبر کے بعد تو بڑا ہی آل ہو گیا ایک مرتبہ اٹھایا یہ ایک مہینے میں پندرہ بیس دن میں ایک مرتبہ پڑا اٹھا کے گئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ دو ہفتے کی کارستانی ہے یہ ایک ہفتے کی کارستانی ہے ایک ہفتے میں کٹھا ہوا ہے ایک ہفتے میں اٹھایا ہے پچھلے ہفتے ایک مرتبہ اٹھایا تھا اس کے بعد ایک ہفتے میں اٹھایا تھا ایک دن میں اتنا بڑا ہفتے سے اوپر تو ہو گیا نا جی ہفتے ہیں اور وہ اب تو الو مصنے ڈریکلی اٹھانا ہے اب تو الو مصنے ڈریکلی اٹھانا ہے پہلے تو کہہ رہا تھا جی وہ ٹھیکہ ختم ہو گیا ہے یہ پرابلم ہے اب تو ہو گیا انہوں نے خود ہی اٹھانا ہے اب اٹھائی نہیں تھے ساری بیماری ہیں بگیرے دیکھیں یہ کرونا پھیلا ہو ہے اوپر سے یہ گندگی کا سارا دیر تو یہ بڑا مسئلہ ہے بچوں کے گھروں کیا نام ہے آپ کا آفتاب آپ تب کیا کرتے ہیں آپ سکول پڑھتا ہوں پڑھتے ہیں کس کلاس میں آٹھویں کلاس میں کب سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کوڑے کے حالات کیا مسائل ہیں یہ دو ہفتے ہو گئے کوڑا پڑا میں آتی ہے بول یہاں پہ گم ہو جاتا ہے بول گم ہو جاتا ہے آنجی وہ کوڑا اٹھاتے ہی نہیں بیماری پھیل جاتی ہے آپ کو زیادہ بیماریوں سے مسئلہ ہے بول سے مسئلہ ہے بیماریوں سے مسئلہ ہے لوڑ پہلے صاف ہو جاتا آپ گندہ پڑھتا ہے کب سے یہ دیکھ رہے ہیں کب سے یہ دیکھ رہے ہیں کتنے دن ہو گئے اپنی چکا انہوں نے یہ معاملہ تھا جی میرے ساتھ یہ سامنے بلکل سامنے السلام علیکم کیا حالیں ہوں گے کھوڑے کو دیکھ کے آپ دل میں رو رہے ہیں ویسے مسکرہ رہے ہیں ناہلی ہے جی ہماری ماننے کو تیار ہے جو اس وقت ہو رہا ہے بہت بورا ہو رہا ہے نام آپ کا پورا کیا جی آسیم میر میر صاحب کیا کرتے ہیں آپ پولیٹیکل ورکر ہیں ڈیپٹی سیکٹی شہل آمار ڈاؤن ہاں پاکستان دیکھ ٹھیک ہو گیا تو میر صاحب یہ کیا چل رہا ہے بیسی کی جو البراک اور زیٹ پر زوباگ جو تھا بڑھ سب کیا آلے آپ کے بھائی شکر بھائی جان بڑھ سب آپ کیوں بات نہیں کرتے کیا بجائے ہے اتنا سمائلنگ فیس ہے آپ کا میرا کزن بھی ہے میں اس لیے کوئی بات کر نہیں سکتا پلیز آپ کی میر بانی آپ کی میر بانی نہیں بڑھ سب مجھے تو کوئی اتراز نہیں ہے یہ سو سال بھی آپ کے ماتے کے سامنے کڑا پڑا ہے مجھے کیا لگے نہ اٹھائیں میرا بھائی ہے میں بات نہیں کر سکتا اس کا ورکر ہونے کے ناتے ان کا عدیدار ہونے کے ناتے ہم اپنی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں کہ یہ بلدیاد کے ہمارے منسٹر اور ہم لوگوں کی اپنی یہ ساری کتا ہی ہے کہ ہم اس معاملے کو ٹائم کے اوپر ٹیک اپ نہیں کر سکے کیونکہ ہمیں معلوم تھا ہماری گورنمنٹ کو کہ جو معایدہ ہے جو ترک کمپنیوں سے وہ ختم ہونے والا ہے ان کو ایک سال کی انسٹینکشن دی گئی تھی اس کے باوجود اس سے پہلے اس کے اوپر میرمنٹ لینے چاہیے تھے جو نہیں لیے گئے جس کی وجہ سے یہ معاملات خراب ہوئے ہیں لیکن اس وقت جو معاول ہے اس میں آپ کو کلیر کٹ بتا دیتا ہوں کہ آج بھی صبح تقریباً پانچ سے چار گھنٹے جو ہے اس کے اوپر میں نے محنت کی ہے سب میں اپنے حلکے کے حوالے سے میں گیا ہوا تھا میرے حلکے میں دو زیڈوز جو ہیں وہ لگتے ہیں دونوں زیڈوز ہیں ان کو مشینری جو ہے وہ آویل کر دی گئی ہے جو کہ ہم نے ان سے ٹیک اپ کرنی تھی اس کی میکینیکل جو مشیو تھے وہ آج انشاءاللہ اللہ حل ہو جائیں گے کیونکہ دو سے چار دن پہلے یہ جتنے بھی یہاں پہ ہمارے شہری جو یہاں پہ علاقے کے لوگ کھڑے ہیں میرے بزرگ کھڑے ہیں یہ آپ کو بدا سکتے ہیں کہ یہ والا جو کچھرا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ آج سے دو چار دن پہلے جو ہے پرائیویٹ گاڑیاں لگوا کے میں نے یہاں سے سارا موک کروایا تھا لیکن کیونکہ یہ پوائنٹ ہے مین پچیس دسمبر کے بعد یہ نہیں اٹھایا گیا ستائیس دسمبر کو اٹھایا گیا تھا ستائیس کو پچیس نہیں ستائیس دسمبر کو یہ اٹھایا گیا تھا اس کے بعد اب یہ پھر کیونکہ مین پوائنٹ ہے اس کی ویعے سے کچھرا یہاں پہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ کیونکہ آتا ہے گلیاں محلے جو ہیں وہ ساپ ہو جاتے ہیں وہاں سے ایک ورکر کام سارے ہی تحریکین صاحب کے لوگ ہیں جب سار یہاں پہ سارے ہم ہم محلے دار ہیں اس میں نہ کوئی نون لیگ ہے نا پیپل ہو گئے لے تحریکین صاحب ہے ہم اپنے علاقے کی بات کر رہے ہیں میں خود پارٹی کام ہونا چاہیے چاچا مجھے لگا ہے جیسے میں پارٹی کا ہوگے آپ کو کام نہیں ہے کام نہیں ہے ہم کہتے ہسی سارے تحریکین صاحب دیں ہم نہیں ہمیں چلیئے کہ یہ ہے چٹو یہ ہے کہ کوئی قالوں نہیں جنا نے لاکھے لا کام نہیں کرانا میں انہیں کی گوانا لاکھے لاکھے لا کام نہیں کرانا میں انہیں ہیں چئیرمن مان دا بکارے سارا کچھ بیرے پائیوں چھوٹے تسی اے تیہے لوکیاں لے لاکھے دا آپ انٹرنیشنل دیکھیں کیا لاہور کا حال ہو رہا ہے انشاءاللہ اتالہ یہ کل جو ہے کل کہتے کل کر دیں گے کل آپ کا یہی کیمرا اگر یہاں پہ موجود ہوگا شام کے ٹائم پہ آپ جا آ جائیں یہاں دوپہر کے ٹائم پہ انشاءاللہ یہ بھی آپ کو صاحب نظر آئے گا ہوں رہے ہیں کل چکوا دیں گے کل دیکھ لیں نا ستائیس کو یہاں سے جو نے ریموو کروا دیا گیا تھا ستائیس کو ٹوٹل ریموو ہوا تھا اور ویسے یہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہر تقریباً کہ لیں گے دوسرے دن جو ہے یہاں پہ کام ہوتا ہے میں بڑا احران ہوتا ہوں میں یہ سن کے خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ جتنے ورکرز ہیں نا جی اپنی پارٹی کے ساتھ کمیٹیڈ ہوتے ہیں چلو سمجھ آتی ہے کوڑے کو بھی وہ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں بیٹ کے سکرین پہ یہ مسئلہ اس لکے کا ادھر دو پہلتی ہیں ایک یہ بھائی جان ایک کو سر رضا ہوں نہیں انہوں کا اپس میں تو بھاگے نہیں ہیں کام کیا ہوں نے زیرو کام اس طرح تو نہیں ہوتا کام کام نہیں ہیتے ہوتے کام تو ہوتے ہیں جیسے ایک دم بھٹھ رکھی ہو جو لوگ کریڈٹ لینے کے چکر میں پڑتے ہیں کام نہیں کروا پکتے ہیں یہ ٹھیک بات ہے اہاں ادھر کبھی ایسا کام نہیں ہوا جو ابھی ہوا ہوا ہے ادھر کوئی کچھرا نہیں ہوتا تھا اس گورنمنٹ میں ہر چیز ہے ہر چیز ہے ادھر یہ گورنمنٹ یہ وجہ کیا ہے وجہ کیا بنی ہے وجہ انہوں سے پوچھو اپنے چیر میں وہ تو کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نوبت یہاں تک کیوں آئی نوبت یہاں تک کیوں آئی بات سدھر اٹھایا ہی نہیں کسی نے تو نوبت تو آنی آنی ان کی بھی کوئی نہیں سنتا بس ایسے ہی ہے وہ تو بول رہے ہیں صبح چار گھنٹے میں گیا ہوں گئے ہوں گے ساتھی بول رہے ہیں وہ تو گئے ہوں گے وہ نہیں سنتا جو اوپر بیٹھا ہوئے ہیں یہ کیا کرے یہ کیا کرے اور لوکل لیول پر بھی اتفاق نہیں ہے اتفاق ہو تو چیزیں بہتر ہو چار گھنٹے نے لگایا ہوتے چار گھنٹے انہوں نے لگایا ہوتے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے پاس کیونکہ ذمہ داری ہے پورے ٹاؤن کے حوالے سے اچھا ایک بات مان لیں آپ میں نے پورا ٹاؤن دیکھنا ہوتا ہے سوال تو لے لیں لہور کی ہر نکڑ پہ ہر محلے میں کوئی نہ کوئی سچ بولنے والا مل ضرور جاتا ہے الحمدلللہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اپنی گورنمنٹ کی کتائی ہے میں نے آپ کو سب سے پہلے گایا یہ بڑی بات جہاں پہ ہماری کتائی ہے آپ کو ایڈمنٹ کر رہے ہیں آج آپ کے پاس چارہ ہی نہیں ہے گورنمنٹ کی کتائی چھپانے کا آج کیمرے پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوڑا نہیں پڑا ہو رہا آپ کہہ سکتے ہیں مسئلہ یہی ہے میں اس کو جرسفائی نہیں کر رہا اس کا بھی کریٹل لے رہے ہیں میں دیکھیں گورنمنٹ کو کور نہیں کر رہا میں اس کا کریٹل نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں جسٹیفائی نہیں کر رہا میں ان چیزوں کو وہ ہی نہیں سکتا وہ ہی نہیں سکتا کر بھی نہیں سکتے ہم کرتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا میں گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے بہترین کر رہی ہے الحمدللہ گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے بلکل ٹھیک کر رہی ہے کورا نہ اٹھانا ٹھیک ہے نہیں کودہ ستائیس طریق کو اٹھا ہے میری بات سنے نا میں یہاں کھڑا کریب آجا نا کریب آجا نا یہ کودہ گورنمنٹ نے نہیں اٹھایا تو ٹھیک کر رہی ہے پانچ چھ دن ہو گئے ان کے دور میں بھی بہت کچھ ہوتا تھا یہ ستائیس کو ستائیس کو سوال لے لینا اپنے دور کے کودے کا آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان کے دور میں بھی ہوتا تھا نہیں یہ بات ایک ہی دور ہو گئے نا دونوں دونوں ایک ہیں ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتے آپ ابھی کہہ رہے ہیں ایک ہو گئے یہ آپ نے کہا ہے میں نا تو نہیں کہا بتائیں بتائیں کیا بتاؤں میں بتاتا رہا ہوں ستائیس کو انہوں نے اٹھوایا ہے وہ اوڈے دار ہیں میں اوڈے دار نہیں ہوں ستائیس کو اٹھوایا ہے اب پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کالیا پر سوڑ جائے گا تو اس میں کیا کباہت ہے کوشش کے بعد ہی کام ہوتا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں صبح چار گھنٹے لگا آپ نے لہر کے دیگری علاقوں کو وزٹ کیا میں بہت میں پورا لہر پھرتا ہوں پھر تو آپ کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے اگر آپ پھرتے ہیں پھر تو یہ باتیں آپ کو کرنی نہیں چاہیے آپ کو نہیں بتاؤں لہر پورا کچھرا کنڈی بنا ہو گیا ہے یہ سامنے پورانی میہوامنڈی ہے آپ گئے ہیں اس سے زیادہ کچھرا تھا وہ بھی پانچ چھے دن پہلے گورنمنٹ کئی بدوں نے اٹھوایا ہے نہیں جس جگہ سے گورنمنٹ اٹھا رہی ہے وہ کوئی احسان کر رہی ہے جس جگہ سے جس جگہ سے گورنمنٹ اٹھا رہی ہے وہ کوئی احسان ہے جی کسی پہ کیوں سر میں اپنا اگر وٹس ایپ میں نے ڈریڈ نہ کیا تو تو میں یہ آپ کو دکھا رہا تھا ہمارا ایک گروپ بنا ہوئے صفائی نیس ویمان ہے اس کو ہم پچھلے تقریباً دس دنوں سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے پرائیویٹ مشینری کوئی مل جائے کوئی ٹرولیز مل جائے کوئی ڈمپرز مل جائے ہم اس کے درہو یہ کام کر رہے ہیں اس وقت آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ مسئلہ چل رہا ہے میں سمینا ہی چاہوں میری بات فاز بھائی میری بات سننیجے گا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو کامپنی یہاں سے جا رہی ہے اور نیا جو ٹینڈر آیا ہے اس کے ترمیان جو گیپ پیدا ہوئا ہے آپ دیکھیں نا ہفتے والے دن سوال لے سیٹڈے کو تینڈر ہو رہا ہے آپ یہ تینڈر اب بتا رہے ہیں مجھے سیٹڈے کو رہا ہے سیٹڈے کو رہا ہے 2019 میں بھی آپ نے اس کمپنی کو فارغ کرنا تھا خود ایکسٹینشن دی تھی سارا کچھ تو خود کرتے رہے ہیں پھر وہ پھر وہ دیکھیں انٹرنیشنل اور سر پرانا دور ختم ہو گیا کہ جب اپنے کیے پہ پردہ ڈالا جاتا تھا میں نے سب سے پہلے بات شروع کی جو نظر آ رہا ہے ہماری کتہ ہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس آج آپشن ہی کوئی نہیں ہے ان کو بہتر کرنا بھی ایک کام ہوتا ہے نا ایکسٹینشن دی تھی کہ معاملات کوئی بہتر ہو نہیں ہوئے اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ٹیک آور کرنا تھا کیونکہ ایک معاہدہ تھا جس میں یہ تھا کہ جب وہ کامپنیز واپس جائیں گی تو اپنا جو یہاں پہ مشینری ہوگی وہ گورنمنٹ پاکستان کے حوالے کریں گی لیکن اس کے اوپر بھی ہماری عدالتوں نے ان کو سٹے دیا اور وہ معاملہ گڑ بڑ ہو گیا جو چوبیس تاری کو سٹے ہوا تھا ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود پرائیویٹ چیزیں لگیں نہیں جو اس سے پہلے دو دن پہلے جو مس ایڈونچر کیا جا کے کبزے کبزے کیے وہ بھی تو بتائیں نا سارا بتائیں کبزہ نہیں ہے وہ کبزہ نہیں ہے وہ کانونی طور پہ وہ کانونی طور پہ انہوں نے ہینڈ آور کرنا تھا ایک چیز اگر آپ ہینڈ آور نہیں کر رہے تو گورنمنٹ تو لے گی سر عدالت میں آپ کو پتہ کیا بیس ہوئی ہے عدالت میں یہ بیس ہوئی ہے جی کہ 31 طریق کا ٹائم ہے یہ چار دن پہلے ہم سے لے رہے ہیں کیسے لے رہے ہیں یہ پتہ آپ کو ماضی کے لازرہ دیکھیں جی شاید ان کو نہیں پتا تیریکن صاحب کی بہت ساری باتیں شاید ان تک نہیں پہنچتی لاہور میں کیا چل رہا ہے شاید انہیں نہیں پتا دیکھیں ماضی میں کیا ہوا تھا بیسیکلی مینجر صاحب یہ کیا ہوا ہم نے تو گورنمنٹ پنجاب کی جو ڈریکشن ان کو فالو کیا حکومت نے آپ کو کہا کہ ان کو اٹھا کے باہر پھینکے لاہور کے حالات آپ کے ہی پروگرامز میں دکھاتے رہے ہیں تماشا پروگرامز میں آپ دیکھیں شمالی لاہور کے کیا حالات ہوئے ہیں میں والبراہ کی ذمہ داری ہے اور وہ فلفل نہیں کر سکے گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے اب مزید انہوں کو بیماریوں کا شکار نہیں کر سکتے that's why پنجاب گورنمنٹ نے سرٹ لیا مینجر صاحب ہے الوی ام سیو کے بڑا سینئر نام ہے بڑا محنت سے کام کرتے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اوپر سے انہیں آرڈر تھا یہ آرڈر جو ہے تو وربل ہے نا جی ہمارا گلا یہ ہے کہ آپ آ رہے ہیں آپ ہمیں کوئی لیگل چیز دکھائیں کیار یہ چیز نکل جائیں ہم نکل جاتے ہیں ہم نے کون سا جو ہے تو ادھر بندو کے اٹھا کے ان کو ریزیسٹنس دکھانی تھی یا جو بھی تھا لیکن کم از کم لیگلی ان کے پاس یہ تھا کہ ہمیں دکھا دیتے ہمیں کال کر دیتے کیار ہم ٹیک اور کرنے جا رہے ہیں اور آپ جو ہے تو نکل جائیں ہمارا ہم سے پیچھے ہو جاتے جو ہمارا پھر تھا ہم کر لیتے اس کو ابھی بھی تو وہی ہو رہے نا جی لیکن what's your name I will come to you as english yes I am project director al-bairac first of all I want to ask mr. yasir why there was no issue of seven years from al-bairac on auspac right let me ask one by one yeah please okay وہ کہتے ہیں سات سال میں al-buraq سے آپ کو کوئی issue نہیں auspac سے کوئی issue نہیں یہ ایک ہی رات پہ جو ہے وہ آپ کو 20 دسمبر کی رات بنتی ہے سیریز آف انسیڈنٹس ہوتے ہیں جب کوئی issue بنتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آور نائٹ کوئی مسئلہ بنا اور ہم نے وہ issue کر لیا ایک پورے دو سال پچھلے دو سال سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں لاہور کے سپائی کے حالات اور ہم ہماری جو منجمنٹ ہے وہ یکے بادیگر al-bairac اور auspac دونوں سے مطلب نیگوشیشن کرتی ہے کہ آپ سپائی کو بہتر کر لیں اور اس میں ایک جوائنٹ ونچر ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے کام کر لیں لیکن اب جس طرح سے چھ سات دن مسلسل لاہور کے اندر کوڑا پڑا رہے اور چھ سات دن کا مطلب یہ ہے کہ لاہور میں دس سے پندرہ ہزار کا جو بیک لاغ ہے آپ کو پتا ہے جب وہ پڑے گا اور جب پیوٹریفیکیشن ہوگی اس میں سے جو سمیل کریٹ ہوگی اس کے روڈنٹس پردہ ہوں گے لوگ بیمار ہوں گے کہ ان کا کون سمیتار ہے مجھے آپ اس کا جواب لیتا ہے اچھا جی اب کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی آپ کی کاوش ہے کہ آپ پرائیویٹ لی اٹھواتے ہیں میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پرائیویٹ خرچہ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے حکومت ریگولیٹ کرنا شروع میں یہاں پر تھوڑا سا کر دوں خرچہ ہم نہیں کر رہے گورنمنٹ پاکستان کر رہی ہے پرائیویٹ جو کنٹیکٹر ہیں ان کو وہاں پہ بلا کے جب یہ بات ہو رہی تھی ہماری آپ جو اٹھواتے ہیں وہ الڈیوی امسی پھر پی کرتی ہے جی الڈیوی امسی ہی اٹھواتی ہے ہماری صرف کاوش ہوتی ہے یہ کہ ہم جا کے آگے بات کرتے ہیں ان کو جا کے اس چیز کے اوپر قائل کرتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے تو اس کو فوری طور پر اٹھوائے جائے اس میں آپ کی مشینری ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ پرائیویٹ لگا کے اس کو اٹھوائیں اس بات کی اوپر بات ہم کر رہے ہیں پرائیویٹ اس لحاظ سے ہے گورنمنٹ ٹھیک چل رہی ہے ٹھیک چل رہی ہے ٹھیک ہے بریک جو تُسی فرہ لگے ہو فکس کر لے میچ پائینے ہو چھوٹے ہو میرے چھوٹے پائینے جو کہہ رہے ہیں نہیں ان کی بات تو میں پوچھنی رہا میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ ٹھیک چل رہی ہے آپ ان کی بات نہیں میں کر رہا ان کی بات تو نہیں میں کر رہا ٹھیک ہے ہمیں کو خبے پاس سیکل ہوتے ٹھیک ہے ہے کی مدلوم فکس کر رہا ہے جو میچ آپ انہیں میچ فکس کر لیا میچ فکس کر رہا ہے آئیں پلیز پلیز آپ تشریف لائیں کیا نام ہے سر آپ کا شیخ عارف شیخ صاحب آپ ٹھیک ہے ہیدھر ہی رہتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ میچ فکس نہیں کریں گے کیا کہیں گے ہم یہی بات کریں گے کہ مشکل دے وچ مشکل پہ گئی تے دکھا تنبوت آنے مشکل دے وچ مشکل پہ گئی تے دکھا تنبوت آنے دل دریا سمندروں ڈنگے تے کون دلاندیاں جانے امران ہاں دو پوند آنے کچھ بھی نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ بس ایسے ہی ہے یہ ساری گینگ جو ہے اچھی مزدار والی پیارے پیارے لوگ پیارے دوست ہمارے یہ بتا رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے نہیں سب کچھ بھی نہیں ٹھیک جا رہا بس ایسے ہی ہے تین سال سے ہر آدمی جو نہ ڈسٹر بھی ہے کیا آپ مجھے کچھ تفصیلن بتائیں کہ مجھے اس طرح سمجھ نہیں بات آنی پتا دیکھ لیں آپ سب اداروں کو دیکھ لیں سب اداروں کو دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا پاکستان میں تو ایسے ہی بات اللہ تو وقل ہی کام جا رہے ہیں بہتر ہی نہیں آئی نظام ایسے ہی ہے نظام میں فلو بہتر نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہو رہا اب منگائی دیکھ لیں فائلیں چلنا شروع نہیں ہوئیں کچھ بھی نہیں سر کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ دیکھ لیں عوام کی پوری عوام کی بات سن لیں کوئی بھی نہیں نہیں ادھر معنی کوئی نہیں رہا کہتے ٹھیک جا رہا ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہوئی یہ دیکھیں یہ کیا ہے اکمہ ٹھیک جا رہی ہے ٹھیک ہو جائے گا تھوڑی صبرتے رکھو یہ دیکھ لیں میں میرے سن لوں جو لوگ ہینٹو منت ہیں جو لوگ ہینٹو منت ہیں وہ مر گئے ہیں ٹھیک چل رہے ہیں پرانی حکومتوں کے مسائل ہیں جو ہامی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک چل رہے ہیں جو ہامی ہے وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک چل رہے ہیں ورنہ یقین کریں آپ ہمینٹ کی عوال لے لے دل کی نائنٹی فائی پرسانٹ آپ لوگ یہی کہیں گے کچھ ٹھیک نہیں چل رہا کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ایک آدمی میری پاس سنے ایک آدمی گھر سے جاتا ہے ماں دیتی ہے سو روپے اس کو کہ یہ اسی روپے کی بوتل لے ہو میری پاس سنے تو وہ اسی روپے کی بوتل لے آتا ہے بیچ میں جیب میں بیس روپے ڈال لیتا ہے ٹھیک ہے نا تو دوسرا بیٹا جاتا ہے بوتل لینے کے لیے سو روپے کی گھر میں ممان آئے ہوئے ہیں تو وہ سو روپے کا سو روپے ڈال کے جیب میں آپ فرار ہو جاتا فارغ ہو جاتا ہے یہ حکومت پیسے آ رہے ہیں بڑی چگہ سو پیسے آ رہے ہیں پتہ نہیں چاہرہا کندر جا رہے ہیں دو دو سو ارب ڈالر دی کس دیتی ہے جو پرابلم یہاں پہ ہے نا جی پرابلم یہ ہے کہ ہماری عوام اور ہم لوگ خود ایک بلکل بھمر کے اندر ہیں جس سے ہم خود نکلنا نہیں جاتے وہ کی صورت میں ہے کہ ہمارے پاس جو نالیج ہے وہ نالیج نہیں ہے وہ فالیج ہے پاکستان کے اندر پچھلے سترہ سال سے آپ کی پاور لوم انڈسٹری بند پڑی بھی تھی آج الحمدللہ پورا فیصلہ بات چل رہا ہے یہاں تک ہے مل مالک آنے جو ہے یہ ساری باتیں سارا دن ٹیویوں پر ہوتی ہیں سارا بات سن لیں سوال لے میرا کب تک آپ کو لگتا ہے یہ اٹھا لیں گے کب تک کل جو ہے یہ بلکل کلیر ہو بہت شکریہ آپ کا اب ماضی کے لات بھی دیکھ لیں جی گڑی شاہو بازار ہے ریزیڈنشل ایریا ہے اس کے ساتھ ہی قریب ترین لوگ جو ہیں یہاں سے عبادت گاہوں میں جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں اور یہاں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور یہاں کورا جب بھی ہم نے دکھایا اتنا بڑا والیم اور اتنے بڑے پیمانے پر کورا کبھی یہاں پہلے نظر نہیں آیا دنگی بہت زیادہ ہو گئی ہے جہاں دیکھو کورا جہاں دیکھو کورا کوئی حکومت کچھ کاری نہیں دی ہر طرف دنگی اب بھی سے دنگی نہیں پھیل رہا کورا دے کر انسان کو کیا فیل ہوتا ہے ہر انسان کو پتا ہے دھکتا نہیں ہے کیوں نہیں دھکتا ادھر دفتروں میں جا 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 کے لوگ چکر لگا لگا کے تھاک جاتے ہیں ہماری کومی نمائندے جو ہیں جو بورڈ کے لیے پاؤں پڑھنے کو تیار ہوتے ہیں تبدیلی کو ووڈ دی ہے اور یہ ہماری تبدیلی ہے آپ کا نام کیا ہے شیر زمین خان شیر زمین خان کہاں سے آپ کہاں رہے ہیں ساری عمر زیادہ ٹائم کہاں گزرا میری پیدائش لاہور کی ہے ساری زندگی یہی رہے ہیں نہیں آپ کا انٹلیکٹ لیول میں نے دیکھا بہت زبردست ہے یا تو آپ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بابستہ رہے ہیں یا آپ اخبار زیادہ پڑھتے ہیں یا کیا چکر اخبار یہ فیس بک پہ یہ خبریں وغیرہ ملک کے بارے میں آپ ٹچ رہتے ہیں جی میں نے بہت کم دیکھا ہے رکشا ڈرائیور اتنا زیادہ وہ سمجھتے ہوں چیزوں کو تو کتنے بچے ہیں آوکے میرے الحمدللہ نو ما شاہ اللہ یہ ایک ہی شادی میں سے یا دو شادیاں کی ہیں ایک ہی شادی میں سے اچھا اچھا ما شاہ اللہ بچے پڑھتے پڑھتے بھی ہیں بس کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ مہنگائی کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ہیں کچھ کرونا کی وجہ سے بیٹھے ہیں چلیں انہیں پڑھائیں رکشا نکال لیتا ہے سارا کرچہ یہ اللہ کا کرم ہے بس انسان تو کسی عالمے بھی خوش نہیں ہے لیکن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے دیگر جگہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہے اس وقت ہاروڈ میں موجود ہوں اور کنگ ایڈوڈ بوائز ہاؤسل کے بالکل سامنے میں اس وقت موجود ہوں اور یہ آپ کھوڑے کی صورتحالی یہاں دیکھ سکتے ہیں تعلیمی اداروں کے باہر بھی کھوڑے کی صورتحالی اسی طرح ہے تھروڈ میرے کیمرومند دکھاتے جائیں وہ آپ کو بین جو ہے بہت بڑی ساری کھوڑے کی وہ بھی بھری ہوئی نظر آئے گی اور نیچے بھی آپ کو کھوڑا نظر آئے گا اور یہ یہاں جب بھی آپ سروے کریں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو گاند کھوڑا کرکڑا اور غلازت جو ہے اور اس کے بھوکے جو ہیں یہ آپ کا استقبال نہ کریں ایمپوسیبل کہ اس طرف آئیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں نہ ملیں یہاں پارکنگ سٹینڈ بھی چھوکے قائم ہے لوگ جب یہاں سے گزرتے ہیں تو پھر حیرت زیادہ ضرور ہوتے ہیں کہ یہ کیا معاملات چل رہے ہیں اور کیسے ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے کیا آلے بھائی جان کیسے ہیں شکر اللہ ادھر ہی ہوتے ہیں کب سے یہ معاملات اسی طرح یہ سے تو تقریباً مہینہ ہو چل رہا ہے مہینہ ڈیر بھی نہیں ہو چل رہا خیر لب خبر کوئی نہیں لینے آتا یہ تو یہ تو اٹھایا گیا ہے یہ تو یہاں تک تھا راستہ سارا بنتا سارا ہم تو یہ کہتے ہیں تبدیلی ہے آگئی تبدیلی درہا ہو کر تبدیلی دیکھو یہ تبدیلی ہے آپ نے کبھی فون پر نہیں ان کو کمپلین کی سارا ایسی تے کو سو انٹرنیو دیتا ہے سو کلان گیتیاں نے انہوں نے اثر ہی کوئی نہیں انہوں نے کوئی نہیں گاتوشی جو مردی کرو روزرانو ساٹھے پروگرم دہاؤ سانو جو مردی کرو تسی سانو جو مردی کرو آج تانو جو مردی کریو کندلے سی مطمینہ قوم نے چاہیدہ سبر کرنا نوین سریوں پھر پٹرول مہنگا کہتا ہے بجلی مہنگی کرتی ہے کچھ جائے گی اوام اوہ کندلے سبر کرو ہونسلا کرو سبر کرو ہونسلا کرو کریے گی جنا مردی کر لو جو مردی کرو نانے صرف کوئی کپاڑا پڑے ہے تو اب دنیا نو آم نو بے کو بنانا ہے تو کس طریقے نو بنانا ہے کدھی کوئی مو آج کھول دے دنے کدھی کوئی کھول دے دنے لیکن آم وہاں سے کشن ہے نہیں تو میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ پہلے تو ترکی کی کمپنیاں اٹھاتی تھی نا کھوڑا ہاں جی اب لیو امسی خود کہہ رہی وہ کہتے ہیں ہم ہفتے ڈیڑھ میں مسئلہ حال کر دیں تو سر ہفتے ڈیڑھ میں مسئلہ تھی آئے تو مہینے تو پہلے ہی ہے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ کھڑا ہے وہ ٹائم کوئی پچھلا ہفتہ ہے یا کوئی نو آفتہ دیتا نہیں تو آپ نے فون پر کپ ایک پلین نہیں کیونے سر فون تھی گیا تھے پورا ہاروڈ ہونا مگر لگے ہے ایک بندہ مگر لگے ہے کچھ چھوٹی جی نہیں گا لے گی کہ اندھے نے کرونا آگیا ہے اے کرونا نہیں نظر آنڈا وہ سارے پاس کرونا وڑا ہے ایک کوئی مسیلہ نہ جائے کوئی سکولے نہ جائے بچے تلیم نہ لین وہ تھے کرونا آگیا ہے اے کرونا نہیں آنڈا اے کرونا نہیں اے کرونا نہیں تفہے سندس ہو اے کرونا اور بار پہ اندھا اے کرونا پھرن دے دی مارکیٹ ہے تسوی ہے گلدہ سو مینوں اے سوگوٹی مارکیٹ کے لی ہوئے جی اے کرونا نہیں آنڈا تمام لڑی وچ اے تُویں چھڑ دیو تمام لڑی سچ چلے توڑا ہی کھوڑا ہی کھوڑا ہی کھوڑا ہی کیا بات ہے مییا شباز شریب دی اور اور کھوڑا بھی دیکھا ہوں کھوڑا پھولے پاکستان جے تسوی کوئی پروغرام کیتا ہے میں پوچھ رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں پروگرام کیتے ہیں میں نے اور بھی پروگرام کی ہے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کس کس علاقے میں آپ نے کورا دیکھا ہے اس علاقے ہیں جا کےڑا علاقہ جڑا صاحب ہے کہ یار فلانے علاقہ ساحب ہے میں نے تانوتا ہاں دسانا کہ یارہ صرف ایتے یہ اور کسی علاقہ نہیں ہے وہی صاحب وہ کہتے ہیں ہم تیزی سے کام کر رہے ہیں کامتے ہی ساری دنیا کرنٹی ہمیں تھوڑا ٹائم تو دیں ایک بندے نے پشاور دی گھٹی دیتی وٹی پشاور دی دو سو بندہ ہو دی وچے بات تھا انہوں نے کہا پشاور لائی ہے اور رستے ہی کھائی جی سٹے گا جا کشن مارے گا جا دریاج سٹے گا یہ صحابہ دی آتا ملوگ پڑھا آتا ہے لپک کر کے لیو الویم سی اب کہہ رہی ہے کہ ہم بڑی زمداری سے لگے ہوئے ہیں کہ ہی جا رہی ہے نا کام کنہ کے ایک بندے دا تاڑا اپنا ذاتی کام میں دوسری آج کر کے مکمل کر کے جا گا کل دوسری اپنا مکمل کر لینا ایک کنی دے دو ہیویاں ساڑا ساڑے گل ہوتا ہے ایک موریاں پولے اوہ کو سو ور ہی ساڑنو ٹائم دیتا دو موریاں پولو اوہلا کورا دیکھا آپ نے اوہ یا میرے مولا میں ایک تانو گلد آس رہی ہے سو ور ہی تین مینے دو مینے دے دیر مینہ ایک مینا ڈیر مینہ اہنا نے جیڑا ہونوں پول بنائیا ہے دیر اپنایا انڈر پاس بنائیا ہے اوہ یا یہ تک مکمل نہیں ہوسکے اوہ نیا کا کلی ترکیتا ہے ایک موریا پولوالا نہیں وہ جن انہوں نے بنایا ہے اوہر 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 ایوو ھاہی وی پوکمل نہیں ہوسکے ایران دور ہے کام اوہر 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 اوہ روز کارو مکمل کرتے ہیں کی مکمل گیتا ہے پاکستان دے ویچے نے کڑا کم مکمل گیتا ہے نہیں وہ شباشیف صاحب نے بھی میٹرو مکمل نہیں ہوئی تھی تو افزا کر دیا تھا خدا آیا تھا وہ بعد میں مکمل بھی ہو گئی تھی نا تو اب آج آ کے ہوئی ہے نا کتنی دیر بعد وہ سارو انہیں نے جیڑے منصوبے چھٹے سان ان جیڑے کارما یا جیڑے پیسے دے گئے ہیں کل ان میں نے دیلی نہیں چاہی دے کم میں نا کل کر رہا ہاتھ ہی کرنا بس ختم کم جیڑا کاما اگلا ہے ہوں میرا ہے ہوں میں کرنا چاہیے ایک نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے تو پر یہ کیوں نہیں کرتے انہوں نے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح انٹرنیشنل دنیا میں لاہور کا ایک بڑا اچھا ایمج ہے کہ یہ بڑا ثقافت کا اور عدب کا عدب کی پذیرائی کرنے والوں کا شہر ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہر جگہ درو دیوار جب کوڑے سے بھرے ہوں گے کچھرہ دان بنا ہو گئی ہے تو یہ اس کا جو ایمج ہے پوری دنیا میں بڑے بڑے طریقے سے مجرور ہوگا دیکھے انہوں نے سوچنا چاہیے ہونے کو چھوٹا موڑا کام ہوئے میں چار بندے لے گئے تاٹھے سامنے چھوکے پرے کر دیا یہ کامپنیوں کا کام میں گورنمنٹ کا کام میں گورنمنٹ جس چیز دے راتی انگل دے رکھے دے نہیں کہ فلانا کام صبح ہو جائے گا وہ چیز نہیں لپا دی ہاتھا لے لو کیل لے لو مرچ لے لو مسالہ لے لو میں کپری مانڈی دے رہنا لہا میں کپری مانڈی دے رہنا لہا انہوں نے سویر نو کہنا کہ آٹا سستہ ہو یہ گا اور لپا ہی نہیں گئی سستہ ہو یہ گا اور لپا ہی نہیں مرچ سستی ہو جائے گا اور لپا ہی نہیں یہ تو ایک دام نیوں نہ دے وہ تھے کہ ہی کرو گا تشیر جا میں جیڑی چیز دے نا نے کہت ہے نا کہ اپڈرال آپ کو ایسے اس کا کمپلین کا نمبر پتا ہے کہ تیلی فون کرنا ہو لڑی امسی کو سر میں ہونے تاڑے سامنے کارتے نہیں لیکن وہاں کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے وہ صرف اپنا نا لک میڈی کھٹے نا ہے انہیں انہوں پھڑ دو انہوں چھاڑ دیو انہوں پھڑ دو انہوں پھڑ دیا انہوں چھاڑ دیا کی برامت گیتا ہے نا نے شباش نیو کی برامت گیتا ہے سنو ہوا کی پیدا ہویا تسیہ دسو کہ وہاں نو کی پیدا ہویا مان لے انہوں کو لے نا نے پیسے لڑے بھی رہنگے کی ایسی ہو پیسے انہوں کریں گے سرچ مارا ہوں گے ساڑی پیشلی زندگی دو ٹھائی سال تین سال دیو برباد ہو گئی کی کٹ دنگی انہوں جو تیل کام کوئی تا کوئی نہیں یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ کوئی بھی کام کرے کوئی بھی آپ کریں ہم کریں سارے کرپشن کسی کو نہیں کرنی چاہیے یہ تو مانتے ہیں نا آپ بہت شکریہ ہوگا جی ایم صاحب کے پاس چلتے ہیں جی ایڈ لپلی ایم سی کے اور ان سے بھی پوچھتے ہیں صورت حل کیا ہے ہمارے ساتھ رہے جی ایم صاحب اس وقت جی ایم اپریشن الڈ لی ایم سی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی ایم صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کے لیے جی ایم صاحب کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی گلی کوچوں میں کوچاو بازار جو ہیں کچھلا دان بنے پڑے ہیں شہریوں کو کتنا مزید ویٹ کرنا پڑے گا اور آپ تو وہ جب بھی کوئی ان کے پاس کوڑے کی بابت پوچھنے جاتا ہے تو وہ بڑی مایوسی کا اظہار بھی ساتھ کرتے ہیں تو کیا کریں گے اس سارے فینومینے کا جی بالکل پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پوائنٹ اف ویو لیا کچھ ہمارے رابطے نہیں رہے تھے پچھلے دنوں میں آپ اپنے فیلڈ میں مصروف تھے ہم اپنے کام میں تھے ایشو یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 31 تاریخ کو ہمارا کانٹریکٹ ختم ہوئے ترکیش کمپنیز کے ساتھ جبکہ کام انہوں نے پہلے سے بند کر دیا تھا بیک لاؤگ بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا تھا جس کو ریموو کرنا ایک بڑا ٹاسک تھا میجر جس کو الڈیو ایم سی نے دسمبر کے یہ جو 22 تاریخ سے لے کے 25 تاریخ تک ہم نے کیا دن پھر ہمارے ورکرز کی چھٹی بھی آگئی تھی کرسمس کے حوالے سے اس کے بعد کچھ ہمیں ریسٹکشنز بھی تھی آنریبل کوٹ کی طرف سے وحیکل یوز کرنے کی وہ بھی ایک پرابلم ہمیں رہا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب ان ٹرکش کمپنیز نے لاہور ٹیک آور کیا تھا تو انہیں ایک سال لگا تھا لاہور کو ٹیک آور کرنے میں ان کی چار فیزز میں جا کے بلکہ آٹھ فیزز میں انہوں نے ٹیک آور کیا تھا اور ہمیں لاہور کی عوام کا ایشو مہد نظر رکھتے ہوئے یہ امیڈیٹ سٹیپ لینا پڑا تھا اس میں ہمیں بہت زیادہ ہرڈلز بھی آئی تھی کیونکہ ہیمن ریسورس کا ایشو ہے وہیکلز کے پلاننگ ہوتی ہے باقی تمام معاملات ہوتے ہیں کافی ساری چیزیں ہم پہلے کر چکے تھے کچھ ہمیں یہ ٹیک آور ہونے کے بعد کی اور اس سسٹم کو ہم نے ان پلیس کر دی ہے لاسٹ ٹو ڈے سے تقریبا ہم آٹھ ہزار ٹن ویس اٹھا چکے ہیں بہت سارے لاہور کے علاقے جو ہیں وہ کلیر ہو چکے ہیں کچھ علاقوں میں ابھی بھی ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں وہ ہم ان کو اوورکم کر رہے ہیں صبح چھے بجے سے تمام سینئر مینجمنٹ الوی ایم سی کی فیلڈ میں ہوتی ہے اور رات تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے پلاننگ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کی ایگزیکیوشن فیلڈ کے اندر دیکھنا ہوتا ہے سارے معاملات کو تو یہ چل رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو جلد ہی کنٹرول کر لیں گے دوسرا یہ آپ کی جہاں ورکشاپس ہیں یہاں سے آپ دوسرا بھی آپ کا قریب ادھر آفیس ہے یہ سنتنگر کے پاس ان سارے ایریاز میں بھی کڑا اسی طرح بکھرا پڑا ہے اور وہ والیم جو ہے وہ لوگوں سے جب سروے کیا تو کچھ کہتے ہیں کہ پچسیس دسمبر کے بعد نہیں آئے کچھ کہتے ہیں ستائیس کے بعد نہیں آئے کچھ کا دو افسے سے زیادہ کا والیم ہے اور ایک جگہ ہم نے ایسی دیکھی ہے کہ جہاں سو فٹ اس کی لیندھ ہے کڑے کی اور ویٹس جو ہے وہ بارہ فٹ تقریباً دس سے بارہ فٹ اس لیول کے ہیپ سے آپ کو ایشو کا بھی پتہ ہے کہ کتنے دنوں سے کئی جگہوں پہ کام نہیں ہوا تھا اب ہم اس کو ٹاپ پراریٹی پہ کر رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کو زیادہ ایشو ہے وہاں پہ ہم زیادہ جلدی جو ہے وہ اپنی مشینری ڈپلائی کر رہے ہیں آج بھی ہماری پونے تین سو کے قریب گاڑی لاہور میں نکلی ہوئی تھی اور بہت سارے جو علاقے تھے وہ ہم نے کلیر کی ہیں فوکس آج میرا یہ تھا کہ جو اندرون شہر اور جو ہمارے کنجسٹس ڈیریاز ہیں جہاں پہ یہ ایشو زیادہ تھا ان کو ہم نے کلیر کی ہے اسی طرح کل بھی ہماری نظر میں وہ ایریاز ہیں ہمارے پاس لسٹ ہیں سور پوائنٹس کی لسٹ ہیں اس کے مطابق ہم اپنی مشینری کو ڈپلائی کر رہے ہیں اور چیزوں کو ویس کو ریموو کر رہے ہیں اس میں ریلوے کوارٹر جو ریلوے سٹیشن کی بیک بنتی ہے وہ مشہد باغ اور دیگر وہ شمالی لاہور کے جو علاقہ جات ادھر سے کافی زیادہ کمپلینز ہیں اور لمبی فیرس ہے جہاں ابھی تک آپ کی ٹیمیں جو ہیں وہ ریس کیو گلی پہنچ ہی نہیں اس میں دو طریقے کار ہیں ایک ہماری ہلپ لائن ہے ڈبل ون تری نائن اس کو کانٹیکٹ کیا جائے دوسرا آپ ہمیں پوائنٹ آؤٹ خود ڈائریکلی بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے اپنے نالج میں بھی ہیں کہ اس وقت لاہور میں کس کس جگہ پہ پروبلم ہے اور کہاں پہ نہیں ہے یہ کوڑ کے ساتھ ڈائل کریں گے سوری یہ جو آپ نے ہلپ لائن بتائی ہے کوڑ کے ساتھ ڈائل کریں گے جی کیا زیرو فور ٹو ڈبل ون تری نائن ڈبل ون تری نائن اس سے کون اٹھائے گا جی آپ کے اٹھائیں گے جی بالکل ابھی آپ کی بات کرواتے ہیں آپ کے اپریٹر سے بالکل کروائیں آپ ابھی جی کوئی اٹھاتا ہے اپریٹر تو اپنے ویور جو ہیں جو بیتاب بیٹھے ہیں کمپلین کرنے کے لیے آپ بھی بتائیے آپ ہی ساتھ ڈالیں گے کی کال ہمارے نمائن بھی کو منتقل کی جوارے گی ہے کوالٹی کے میار کو برکرار رکھنے گی آپ کی کال ریکارڈ کی جائے گی بڑا جتید نظام ہے ہوتا اس ویلن اسلام علیکم ڈبل ون تری نائن سے زشان بھائی کیسے ہیں آپ اللہ حمد دیلہ سر زشان بھائی پورے لاہور میں کوڑا ہی کوڑا ہو گیا یار کیوں نہیں آپ لوگ کام کر رہے کیا مسئلہ ہے مجھے پہلے آج ہی یہ سمجھنا ہے میں کمپلین پروپر آپ کو بتاتا ہوں مجھے صرف یہ سمجھنا ہے کہ آپ کو کمپلین کرنے کے بعد آپ یہ بتائیں مجھے کہ نہیں آم سارف کے طور پر وہ بتائے کہ وہ ٹی وی پہ ہیں آپ کو قوالٹی ان کی کیسے پتا چلے سر آپ کو دیکھیں میں اگر انہیں بتا دوں کہ میں ریکارڈنگ پہ ہوں چلے نہ بتائیں سر ان کو میں نہیں سارفین جو ہیں ان کو آپ قوالٹی کیسے دیں گے آپ کے سامنے چیک ہو رہا ہے بہتر نہیں مجھے پتا ہے میں اس لئے نہیں کرنا چاہتے آپ تو آپ بتا رہے ہیں خود ہی بھانڈا پھوڑ رہے ہیں میں کہتا ہوں آپ پرفومنس چیک کر لیں کیسے طرح کی ہیں آپ جاتے ہی نہیں چیک ہو اینیویز کیا آل ہے بھائی جان ٹھیک ہے آپ آم سلیلہ سر اچھا مجھے بتائیے کہ کمپلین لانچ کرنے کے کتنی دیر بعد وہاں جو ہے وہ عمل درامت ہو جاتا ہے سر یہ آپ کا جو ریلوے سٹیشن کی بیک ہے آسان روڈ آسان روڈ اور دو موریا پل آسان روڈ بے سو فٹ کا لمبا جو ہے وہ کوڑے کا ڈھیر ہے سو فٹ کا پرشانی کمپلین آپ کے جس سے کٹا ہوں انشاءاللہ تو یہ آپ وہاں سے اگر کوئی کوڑا اٹھانے جاتا بھی ہے اور وکیٹ ہو جاتا تو آپ پھر کال بیک بھی دیتے ہیں جس نے کمپلین لانچ کی ہوتی ہے یا ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے کال بیک دیں گے اور کمپلین کلوز کر دیں گے ہاں چلیں اب آپ کا ٹائم شروع ہو گیا آٹھ گھنٹے سر اپنا نام بتائیے گا میرا نام فاہد شہباز خان ہے شہباز خان ہاں اپنا آئی ڈی کا نمبر بتائیے گا لکھے ہیں یہ سر مجھا پروسر اڈا بتائیے یہ آسان روٹ ہی آسان روٹ ہیڈکوارٹر یہ جو ریلوے ہیڈکوارٹر ریلوے کوارٹرز ریلوے کوارٹرز ریلوے کوارٹرز یہ ریلوے سٹیشن کی بیک بنتی ہے شادبار کے شادبار کے بلکل قریب علاقہ سر یہ ریلوے کے جو ایریہ نہیں 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 ریلوے کے ایریہ نہیں ریلوے کے ایریہ ہوتا تو آپ کو زہمد نہ دیتے اور ویسے بھی آپ نے بورڈ لگوا کے رکھے ہوئے ہر جگہ جہاں ریلوے کے ایریہ الوی ایم سی نو وہاں بورڈ لگائے ہوئے کہ یہ ریلوے کے ایریہ یہاں سارفین کوڑا نہ پھینکے ادروائز ریلوے ذمہ دار ہوگی آپ نے بورڈ لگائے ہوئے آگے بورڈ لگے ہوئے ہر جگہ آسان روڈ یہ ریلوے کے قوارٹرز ریلوے قوارٹرز ریلوے ریلوے قوارٹر ہی کالونی کا نام ہے اور یہ ریلوے سٹیشن کی بیک بنتی ہے جی ریلوے سٹی شن کی پیارٹرز ٹھیکو کیا سار سر آپ سٹی جی جی یہ ریلوے سٹیشن کی پیارٹرز جی 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 من سا ریلوے سٹی گون سٹی گھنے جنیا جی چمرا مندی چمرا مندی چمرا چمرا مندی جی اپنے یو سی کنفرم کار دیں سارے درگی جو جنرین کون سب اس کا ریلوی سیہن کا بیک بنتا ہے جو اچھا کیوں جی بیک ہی بنتا ہے؟ ہاں جی بیک بنتا ہے اچھا جس نے ہچرا شادرا میں یہ دیئے کا نام یا یہ دیئے کی نام بتا دیں یا جی جی اسی جو ہے نا وہ کنفرم کار دیں چمڑا منڈی ہی کے نام سے پتا ہے جی اس کا اور کیا ہے جی اس کا نام کوئی اور فیض باغ اور چمڑا منڈی چمڑا منڈی اگزیکٹ علاقے کا نام ہے اور فیض باغ جو ہے اس کے بالکل قریب ہے شاد باغ بھی بالکل قریب ہے اس کے ملحقہ علاقے ہیں شمالی لاہور کا علاقے ہیں سر سیڈ باغ کے نام ہے یہ نہیں ہے کوئی آئریا ہمارے پاس آ رہا ہے یہ امین پارک سیڈ پورا آ رہا ہے امین آئریا بتا رہا ہے اچھا مجھے اب سمجھائی آپ کے پاس جو کمپیوٹر میں یو سی وائز سیو ہوگا پھر یہ علاقہ آپ کے پاس وہ نہیں مل رہا آپ کو اس کو پھر کس طرح اپریس کریں گے جی وہ اس کے پاس علاقے نہیں آ رہا میں سمجھ گیا آپ کے پاس جو فیڈ ہے آپ کے پاس وہ علاقے شو کریں گے نا آپ کو ایک سیکنڈ رکھیں میرے ساتھ یونین کانسل وائز ان کے پاس ہوتا ہے اور جو ایریا آپ بتا رہے ہیں ریلوے کی بیک سائیڈ بنتی ہے اسی کو ہی یہ پھر کر لیں گے وہاں پہ جو کنسرن سٹاف ہوگا بجائے گا آپ کا ٹیلی فون نمبر ہوگا پھر آپ سے رابطہ بھی کر لیں گے اور کوئی ڈیٹیل چاہیے جی میرے آنڈ پہ آپ کو مجھے یہ بتائیں ایک سیکنڈ میرے ساتھ رہے ہیں ایک بندہ کمپلین لانچ کرنے کے لیے موٹر سیکل پہ گزرائے اور وہ رک گیا وہاں اور اسے کورا نظر آیا سارفین نے جو رہنے والے انہوں نے تردد نہیں کیا آپ کو کال کرنے کا ایک ذرا پڑا لکھا بندہ تھا اس کو نمبر بھی آپ کا پتا تھا یہاں آپ کا پروگرام اس میں سن لیا تھا وہ رک گیا ہے اب وہ رات ایک بجے یوسی کیسے کنفرم کرے گا آپ کو اور یہ یہ تو آپ چمڑا منڈی ہی علاقہ ہے میرے پاس چمڑا منڈی فیض باغ آ رہا ہے فیض باغ آپ کا سوٹ ویر بیٹا اپ ڈیٹ ہونے والا ہے آپ کا سوٹ ویر میں فیض باغ بھی نہیں آ رہا شاد باغ آ رہا ہے شاد باغ شاد باغ سے کتنا کلومیٹر ہے جی شاد باغ 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 ایک ہے اکرم پارک شاہدباغ، ایک ہے بامند یوگیاں شاہدباغ اور ایک ہے بدھر پورا شاہدباغ اسے کیسے آپ پچھائیں گے جی اس تک؟ آپ گائیڈ کریں اگر کر سکتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ جی سر بتائیں بیٹا آپ دیکھ لو نا ریلوے سٹیشن کی بیک سائیڈ پہ جو یونین کاؤنسل لگ رہی ہے آپ اس پہ نوٹ کر لو اور جو کنسرن وہاں کا آفیسر ہے اس کو آپ انٹی میٹ کر لو فردر وہ کوارڈنیٹ کر لیں گے کیونکہ ان کا نمبر اویلیبل ہوگا سر اس طرح سر نہیں ہوتا سر آپ اگر مجھے کنفرم ایریا بتائیں گے تو میں وہ ایریا کا پتہ چلے گا سر شاہدباغ کا ایریا آپ لکھ لو شاہدباغ میں آپ پانچ یوسیز آ رہی ہیں اور پانچ یوسیز میں ہلک لکھ زون ہے امین پارک کا ایریا آپ نوٹ کر لیں اب اس طرح تو آپ بتائیں جس جگہ پہ آپ کا ایشو ہے میں تو ایک اجنبی ہوں گزرا ہوں وہاں سے مجھے تو یوسی نہیں پتا میں تو اجنبی ہوں میں تو کمپلین لانچ کر رہا ہوں نہیں اجنبی کی بات نہیں ہے جو وہاں کر رہا ہے میں تو ایک پھر اس سے آپ بتائیں آپ بتائیں حسان روڈ اب مجھے تو نہیں وہاں پہ کوئی پتا حسان روڈ کونسی ہے حسان روڈ بھی نہیں آر آپ کے پاس سر میری بات سنیں آپ یہاں سے ایڈریس کنفرم کریں اس کے بعد ہمیں کول کریں اور آپ اپنی کمپلین جنریٹ کروائیں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا اس کا کیا حال ہے جی اس کا حال یہی ہے کہ ایگزیکٹ ایڈریس آپ اسے بتائیں تاکہ کنفیجن نہ نا ایڈریس مجھے بتائیں ایک بات بتائیں نا مجھے اب یوسی ہم میں سے کسی کو اس وقت نہیں بتا کہ وہ یوسی کونسی بنتی ہے تو وہ کمپلین نہیں لانچ کرے گا میں کہہ رہا ہوں میرا تو تیسیس یہ ہے کہ ریزیڈنٹ کمپلین لانچ ہی نہیں کر رہا کمپلین لانچ ہوں کر رہا ہے کہ کوئی گزرا ہے اس نے سر کو سنا ہوا ہے اس کا نمبر دیکھا ہے جب ویسٹ ہوتا ہے ذائری بات ہے اس سے ریزیڈنٹ کو زیادہ تکلیف ہوگی یہ ہے کہ میرے ایک گزاری ہے کہ آپ تک کمپلین آگئی ہے کمپلین ایک اجنبی کر رہا ہے وہاں سے وہاں کرنے والا نہیں کر رہا تو اس کے لیے انہیں چاہیے ٹھیک ہے وہ یوسی نمبر بتا کریں پہلے یوسی جو ہے ان کو بتا دیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ کم از کم اپنے کمپلین کرنے والے کو کچھ اس طرح سے فسیلیٹیٹ کریں کہ وہ یہ جس سسٹم میں آپ ڈال رہے ہیں یہ تو بالکل لوگڈ ہے اس میں تو اگلا کمپلین نہیں کر سکتا یہ نہیں ہے کہ کمپلین نہ آئے آپ ہماری ریشو دیکھیں ڈیلی میں کتنی ہو رہی ہوتی ہیں جو یوسی ہو گئے ہیں انہیں پتا چال جاتا ہے اپنا ایریے کا نام اپنی سٹویٹ اپنا ہاؤس نمبر اپنا ہاؤس نمبر دیپٹی میر ہی پرانہ سابق کمپلین پھر لانچ کر سکتا ہے پوری پریسائز ڈریس کے ساتھ کہ یوسی یہ ہے یہ ہے یہ اڈریس تو پھر بتانا پڑتا ہے یہ اڈریس نہیں ہے چمڑا منڈی چمڑا منڈی میں آپ کو رکشے والے کے پاس لے جاتا ہوں چمڑا منڈی بھائی نہیں جانے آپ کو لے کے جائے گا چمڑا منڈی میں کس جگہ پر بھیجھ رہا ہے آپ آپ کو پریٹریا چمڑا منڈی نہیں پہنچ رہا چمڑا منڈی پہ دیکھیں اس کے پاس سوٹھ ویر ہے سار اس کے پاس جو سوٹھ ویر ہے tad وہ کرے سوٹھ ویر نہیں ہے اس کے پاس یک لسٹ Canadians کی وہ اس میں نہیں آرہی چمڑا منڈی چمڑا منڈی تو ہے وہ اس نے کہا ایک شادبہ کا آریا چمڑا مانڈی نہیں آرہی چمڑا مانڈی نہیں آرہی وہ کہتا ہے چمڑا مانڈی نہیں ہے میرے پاس میرے پاس شادبہ آرہا ہے شادبہ کی پانچ UCs آرہی ہیں آپ چمڑا مانڈی کے کوئی ایڈریس بتائیں نا ہاؤس نمبر اور سریٹ نمبر وہ آٹومیٹکلی آجے گا مانڈی بزاتے خود ایڈریس ہے اس طرح تو نہیں ہوتا ایڈریس آپ کو دینا پڑے گا یہ ایک پری ریکوزیٹ ہے اس کے اندر یہ جی ڈیمو اس وجہ سے کیا تھا ان کی موجودگی میں کہ آپ بھی جب کمپلینز کریں تو پورے ایڈریس کے ساتھ کریں UC کا لازمی پتہ ہو آپ کے پاس آپ کے پاس آئیڈی کارڈ نمبر ہو تاکہ کم از کم آپ کی کمپلینز جو ہیں وہاں تک پہنچیں بہت سارے لوگوں نے ہمیں کمپلینز کی تھی وہ کہتے تھے کہ ہمیں بریکتھرو نہیں ملتا لوگ پہنچتے نہیں ہیں وہ یہ مسئلہ ہے کہ آپ جب پریسائز ایکورٹ اڈریس نہیں دیں گے وہ ٹیلی فونک کمپلینز کے لیے وہ اویلیبل نہیں ہوں گے پھر آپ پریسائز اڈریس دیجئے آپ کو UC نمبر بتا ہونا چاہیے اگزیکٹ لوکیشن پتا ہونے چاہیے تاکہ آپ کی جو کمپلین ہے اس کا کوئی آؤٹکم نکل سکے فادشباز کان کو اجازت دیجئے اللہ نکے پان